اسلام علیکم امیت کرتے ہیں آپ لوگ خیر جیسے ہوں گے اور سعودی عرب کی کچھ جروری اور بڑی خبر دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو جرور دیکھیں کیونکہ تین خبر ہنڈیا کی ہے ناگرتہ کے حوالے سے بتانے والا ہوں خبر آپ لوگوں کو اور یہ خبر سعودی عرب کی ہے جو آپ یہاں پر لیبر کا کام کرتے ہیں اور کیس کرتے ہیں اس کے حوالے سے خبر بتانے والا ہوں اور آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہے ویڈیو لاس تک جرور دیکھا کریں کوشیس یہی رہتی ہے ہماری کی اچھی سے اچھی خبر ہم آپ لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہ خبر دیکھ کر آپ کا بھی کوئی ایسا کام فسا ہو تو آپ کا کام صحیح ہو جائے اس لیے کوشیس کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی خبر آپ لوگوں کو ہم بتائیں اور اچھی جانکاری آپ لوگوں کو دیں ٹائم ملتا ہے تو ہم ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کی ایک قلت ہے اور ٹائم نہیں مل پاتا ہے ڈیوٹی بہت زیادہ رہتی ہے اس لیے ویڈیو نہیں بنا پا رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک خبر بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ انڈیا چھوڑنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور انڈیا لوگ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور دوسرے دیسوں کا ناغرتہ لے رہے ہیں تو اس ٹائم پر بہت بڑی ایک خبر آئی ہے نکل کر کہ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے امریکہ کا ناغرتہ لے چکے ہیں جو انڈیا نے اور اس میں دوسرے نمبر پر انڈیا آیا ہے میسیکو پہش نمبر پر ناغرتہ لینے میں امریکہ میں اور دوسرے نمبر پر انڈیا آیا ہے اب جتنے بھی پینسے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر بہت ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر کام بھی کرتے ہیں کام کرتے کرتے وہاں کا ناغرتہ لے لیتے ہیں اور بہت ایسے لوگ ہیں جو انڈیا سے جا کر وہاں کا ناغرتہ لے رہے ہیں امریکہ کا تو یہ بہت بری خبر ہے انڈیا کی جو ہے انڈیا کے لوگ وہاں پر جا کر اور ناغرتہ لے رہے ہیں امریکہ میں اور یہ ریپورٹ بتایا گیا ہے سندو جار بائیس کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتنے لوگ جو ہے امریکہ کا ناغرتہ لے چکے ہیں یہ انڈیا کی اور یہ بتایا گیا ہے جو یہاں پر امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں باہری لوگ جو رہتے ہیں چار کڑور ساٹھ ہجار لوگ یہ باہری لوگ امریکہ میں رہتے ہیں 23 کڑور 23 لاکھ یہ امریکہ کی پوری پوپلیشن ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ چودہ پرسنٹ لوگ جو ہے یہ باہری لوگ امریکہ میں رہتے ہیں جس میں آپ آپ لوگوں کو بتا دیا ہیں کہ چار کڑور ساٹھ لاکھ لوگ یہ باہری رہتے ہیں اور انڈیا جو ہے دوسرے نمبر پر آیا ہے وہاں پر ناغرتہ لینے کے معاملے میں اور پھرشٹ نمبر پر ماسکو کے لوگ ہیں اور یہ خبر انڈیا کی یہ فلائٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے ڈی سی جیے کی طرف سے ایک سجھاؤ دیا گیا ہے فلائٹ والوں کو کہ جیسے بارہ سال کے جو بچے ہوتے ہیں بارہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ میں ہی سیٹ ہونا چیز ہے یہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا سجھاؤ یہ نہیں مانتا ہے تو یہ اولنگھن مانا جائے گا یہ قانون کا اولنگھن مانا جائے گا اور یہ کرنا ضروری ہے اور یہ خبار انڈیا ممبئی ائرپورٹ کی ہے انڈیا ممبئی ائرپورٹ پر ایک سخص کو گریفتار کیا گیا ہے اور آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو بیدیسوں سے آتے ہیں اور سونا سمگلنگ کرتے ہیں تو اسی کے حوالے سے جب چیکن کیا گیا اس سخص کو تو اس سخص کے پاس میں کافی سونا برامت ہوا اور اس سخص کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور کشٹم آپیسروں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ساڑھے چار کڑور کا سونا اس سخص کے پاس برامت ہوا ہے اور چیکن کے دوران جب چیک کیا گیا تو اس کے پاس اتنا سونا ملا ہے اور اس سخص کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور یہ خبار انڈیا یوپی کی ہے یوپی آگرہ کی یہ خبار ہے تو اس ٹیم پر گیہوں کی کٹائی چالو ہو گئی ہے اور تھرے سر لگا کر اس کو دانتے ہیں دانا نکالنے کے لئے تو اسی کے حوالے سے یہ خبار ہے ویڈیو چھوٹی سی لگانے والے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ سعودھانی بڑھتے ہیں اور ایسا کام کرنے پر آپ اسی آر رہے ہیں کیونکہ تھرے سر میں گیہوں کا ڈانٹ ڈالنے ٹائم ایسا ہو جاتا ہے حادثہ کی وہ سنسنی کیس بن جاتا ہے اور بہت بڑی واردات یہ ہوئی آگرہ میں اور تھرے سر میں ایک سخص کو چودہ سال کا لڑکے کو کھیچ لیا اور اسی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ ویڈیو چھوٹی سی لگا رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یوپی آگرہ کی اور یہ خبار سعودی ایربیہ منسٹری آف ہیمن ریسورس اور سوٹا موٹا کیس آپ کرتے ہیں تو وہ کیس کی سنوائی اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ بتایا گیا ہے منسٹری آف ہیمن ریسورس کی طرف سے کہ مکتب مال میں جسے آپ کیس کرتے ہیں تو وہاں پر بھی حل نہیں ہوتا ہے تو آپ کیس جلد سے جلد سنا جانا چاہیے جس میں بتایا گیا ہے کہ 21 دنوں میں اس کا حل نکل جانا چاہیے اگر نہیں نکلتا ہے تو یہ کیس کو جلد سے جلد سپریم پورٹ کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہے ریسورس کی طرف سے ایک آئی فائی الیکٹرانک آئی فائی تو وہاں پر کیس آپ کا درج ہوگا اور وہاں پر آن لائن آپ کا کیس لڑا جائے گا آپ لڑیں وہاں پر اگر وہاں سے کام نہیں ہوتا ہے تو آپ کا کیس جلد سے جلد یعنی 21 دن آپ اس پر الیکٹرانک پر انفارم پر آپ کیس لڑیں اگر یہاں پر حل نہیں نکلتا ہے 21 دنوں تک تو آپ کا کیس سپریم کورٹ کو ٹرانسفر کرنا ضروری بتایا گیا ہے کہ ضروری ہے آپ اس کیس کو سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کرنا ایپ کا نام ہے اور اگر آپ اس پر کیس لڑ رہے ہیں آپ جہاں پر کیس فائنل نہیں ہوا اور 21 دن گزر گیا تو آپ کا کیس سپریم کورٹ کو ریفر کرنا ضروری بتایا گیا ہے اور آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو ہماری چینل پر نا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن آل پر کر دیں جانے والی ویڈیو کنفیشن آپ کو ملیں ملتے ہیں اگلی قبر میں حمید اجازت خدا حافظ